فاتحہ سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المتحرین الَّذِينَ عَدْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْحَرَهُمْ تَطْحِيرًا لَا سِيِّمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ وَاللَّانُوا عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا آنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَاہِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَغْوْحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ عَامْرِ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلْوَاد بِرْمْحَمَّد وَعَلِوَانِ ہم نے آپ کے سامنے بی بی الدو عالم کے حوالے سے اس سورے کا انتخاب کیا ہے اور زیل میں کچھ باتیں ہم نے اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کی ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کل کی گفتگو کا سب سے پہلے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت خود قرآن بتنا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے پھر قرآن جس ظرف میں آ رہا ہے اتر رہا ہے اس ظرف کی اہمیت خود ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب قرآن اتنا عظیم ہے تو جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے جو محل نزول ہے جو مقام نزول ہے جو مکان نزول ہے وہ کتنا زیادہ عظیم ہو اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ قرآن کی عظمت بظاہر مسلمانوں کے عمل اور قول سے نظر آتی ہے لیکن ایک سوال ہے کوسچن مارک ہے کہ یہ قرآن کے صفحات کا تو احترام ہو سکتا ہے قرآن کی جلدہ تو احترام ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے مفاہین قرآن کے معانی قرآن کے احکام اور قرآن کی عمر نہیں اس کا احترام نہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن نے جن مفاہین کو اور جن مسادیق کو فضائل اور کمالات کے لئے پیش کیا ان کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائی ناشنا ہے ان کو نہیں پتا قرآن جن سچوں کے بارے میں بتلا رہا ہے وہ سچے کون ہیں ان کو نہیں معلوم قرآن جس خان جن دھرانے کی تحارت کی ذمہ داری لے رہا ہے وہ کون لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ قرآن نے جس قربہ کی محبت اور مودد کو واجب قرار دیا وہ کون لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ قرآن نے جن لوگوں کے لئے کہا کہ اے رسول تم اپنے نفس اپنے بچوں کو اور ان سے کہو وہ اپنے بچوں کو وہ اپنی عورتوں کو وہ تم وہ اپنی عورتوں کو اور تم اپنے نفسوں کو اور وہ اپنے نفسوں کو لے کر کے جائیں آج ہمارا مسلمان بھائی اس کو نہیں پتا کہ نفس رسول کون تھا نسانہ کا مزداد کون تھا اب نانا کا مزداد کون تھا اور اگر مزداد کا علم ہے تو پھر ان کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن کی اٹھاما یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کل کی گستگو سے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں سلوات بجی محمد والے محمد میں ایک کی آوازت گونج رہی ہے نہیں پتا سواب صرف ذکر کرنے میں نہیں ہیں جب تک بطلب پہنچانا پائیں تو کیا پیدا ہوا سلوات بجی محمد والے محمد لیٰذا کل ہم نے قرآن کے کچھ مفاہین کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر قرآن عظیم ہے کہ ہے تو جس جگہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ جگہ بھی اور اس کی بھی عظمت کا اقرار مسلمانوں کو کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن قلب رسول پر نازل ہوا تمام مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور حدیث میں موجود ہے خود پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا قلب کون ہے اور آجے بولتے ہیں قرآن خود سورہ النازلہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور شب قبر میں نازل کیا وہ شب قبر کیا ہے چھتے امام ارشاد فرماتے ہیں اس شب قدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ جو چیز میں نے کل آپ کے سامنے گفتگو کی اس کو اس سے باز اور روشن انداز میں اور کس طرح بیان کیا جا سکتا تھا کہ جس شب میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہ شب شب قدر ہے اور شب قدر سے مراد فاطمہ زہرہ سلام نے قرآن لیلت القدر کے بارے میں بطلع رہا ہے تم کو کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے چھتے امام ارشاد فرماتے فاطمہ وہ ہے جس کے بارے میں دوسروں کو علم نہیں ہے کائنات کی مخلوق اس کو پہچان لے اور اس کی معرفت سے آجیز ہے دونوں کا لہجہ ایک ہے کہ نہیں دونوں کی حقیقت ایک ہے کہ نہیں لہذا اب قرآن کی عظمت کے سلسلے میں جو آیات قرآنی ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں میں نے کل ارشادہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدَنِّ الْمُتَّقِينَ جو حقیقت قرآن ہے یعنی فاطمہ اور اولاد فاطمہ اور زوج فاطمہ یہ حقیقت قرآن ہے یہ ناطق قرآن ہے یہ قرآن ناطق ہے کون زندگی ان کی ہمارے سامنے بلکل واضح اور روشن ہے کتاب تاریخ اسلام کی تمام کتابیں سیرت کی کتابیں موجود ہیں واحد ایک گھرانہ ہے کہ جہاں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں قرآن نے ایک اور میعار اپنی سچائی اور اپنی صداقت اور اپنے استحقام کے لئے پیش کیا وہ کیا تھا کہ اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسا تم لے آؤ دس سورے لے آؤ ایک سورہ لے آؤ ایک آیت لے آؤ ایک حرف لے آؤ واحد ایک گھرانہ ہے واحد ایک گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی کسی بھی فرد کا کوئی جواب نہیں لاسکتا ہے اگر کوئی جواب لایا ہے تو پیش کر دیا جائے یعنی قرآن جن آیتوں کے سلطلے میں کہہ رہا ہے تم جواب نہیں لاسکتے جن سوروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم جواب نہیں لاسکتے جس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم جواب نہیں لاسکتے واحد ایک ہی گھر ہے اور وہ فاطمہ کا گھر ہے نہ اُس گھر کا کوئی جواب نہ فاطمہ کا جواب نہ فاطمہ کے شہر کا جواب نہ فاطمہ کے بچوں کا جواب خدا کی قسم اگر اجازت دے جو مکتب فاطمہ پر علماء گزرے ہیں ان علماء کا بھی کوئی جواب نہیں لاسکا ایک سلوات بھی محمد باہر لعظہ بالکل واضح ہے یہ میعارات ہیں قرآن کے اچھا چھوڑیے ہم ان کا نام نہیں لیتے اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اگر شک ہے تو تم اس کا جواب لے آؤ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے چلیے ہم بھونیتے ہیں کہ اس کساؤٹی پہ کوئی گھر اٹھتا ہے نام نہیں پتا تاریخ اسلام میں کوئی گھر دھونے کہ جس کا جواب کوئی دنیا نہ لاسکے یا ادھر سے آ جائیے جن کے نام بتایا جا رہے ہیں ان کے کریکٹر کو دیکھ لیں ان کے کردار کو دیکھ لیں ان کی زندگی کو دیکھ لیں یا ہم نام نہیں بتاتے ہیں آپ دھون کر کے بتا دیجئے سوائے ادھر کے کہ جس گھر پہ ملک اترنے میں اپنے لئے استخدار محسوس کر رہا ہے کوئی گھر نظر نہیں آئے سوائے اس دروازے کے کہ جس دروازے پر رسول اکنم جا جا کر کے آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد چھے مہینے تک سلام کر رہے ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف المالائے کا کوئی اور گھر نہیں ہے سوائے فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے گھر کے اور سلوات بھیجی محمد والے محمد بٹے ہمیں چھلا پانی لے دیجئے ایک اور میار قرآن نے بتایا میرے عزیز دوستوں لہذا اچھن باتیں میں آپ کے سامنے بہت سنی سنائے آپ لوگوں کی ہیں شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اس پرانی احکام کے سلسلے میں غور و خوص کریں میں نے کل بھی عرص کیا تھا نقل بہت زیادہ موجود ہے اما نقل کے ساتھ ساتھ غور و خوص کم ہے مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتے غور نہیں کرتے جبکہ قرآن جھنجور جھنجور کر کے کہہ رہا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس میں غور و خوص کیوں نہیں کرتے اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو لہذا جو چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے میں نے دوسری بات جو کل آپ کے سامنے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے حوالے سے پیش کی تھی ایک سلوات بجی محمد وعالی محمد شکریہ ایک اور سلوات بجی محمد وعالی محمد وہ یہ کہ حضرت فاطمہ زہرہ اسم آزم ہے نام فاطمہ اسم آزم ہے لہذا یہ بچند نکات تھے جو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیے تھے تمام انبیاء کی مشکلات اگر کسی نے حل کی ہے تو جناب فاطمہ زہرہ کے نام اور ان کی اولاد اور ان کے بابا اور ان کے شہر کے واسطے کے ذریعے سے یہ روایت بھی صرف ایک کتاب میں نہیں ہے یا ایک سرقے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ علماء اسلام نے مختلف جو مذاہب اور مکاتب اسلامی ہیں اس میں جو نقل حدیث ہوئی ہیں اس میں یہ روایت موجود ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کہ نام اور ان کے شہر کا واسطہ اور ان کے باپ کا واسطہ دے کر اور ان کے بچوں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوں علماء کی زندگی کے واقعات ہیں آیت اللہ الرزمہ مرشی نجفی قدس افس الرح ایران جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا جن کا ایک عظیم کتاب خانہ ہے جو شیعت کی ریل کی ہڈی ہے کہ جس میں دنیا کے مختلف گوشوں سے خطی نسخے ہیں جو دوسروں نے ہاتھوں سے لکھ کر کے محفوظ کر رکھا ہے کہ جس میں اثباتِ ولایت و حقانیتِ اہلِ بیت ہے یہ وہ واحد مر جائے جس نے اپنے اوپر حج کو واجب نہیں ہونے دیا تھا عجیب بات ہے آپ بھی سوچ رہا ہوں گے یہ کونسی بات ہے یعنی جب کبھی بھی ان کے پاس اتنی استطاعت ہوتی تھی کہ ان پر حج واجب ہو جائے بلا فاصلہ وہ اس پیسے سے اس رقم سے کتبِ اہلِ بیت خریدتے تھے اور اپنے کتاب خانے کے لیے غفت کر دیتے تھے اگر کوئی اہلِ خیر آ کر کے ان کو کسی چیز سے نوازتے تھے تو اس سے پوچھتے تھے کیا تم ہم کو اس بات کا مالک بنا رہے اور تو تم نے ہمیں بھی آئے کہ ہاں آپ مالک ہیں اسی وقت نیت کرتے تھے کہ میں نے اس کو وقت کیا اس کتاب خانے کے لیے جس میں اہلِ بیت کی حقانیت کے لیے کتابیں جمع کی گئے ہیں اسی کتاب خانے میں نہ جانے سیکلوں نسکے ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ہیں سے گئے ہیں جو دوسرے مذاہب اور فرقوں نے لکھے ہیں اور وہ آج محفوظ ہے اس کتاب خانے میں یہ اپنے وسیعت نامے میں لکھ رہے ہیں یہ اپنے وسیعت نامے میں لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگو تو کہو اللہمہ انی اسعلوکا بفاطمہ وعبیہ وبالیہ وبنیہ یہ عام لوگ نہیں تھے آیت اللہ العظمہ گوہ مرشی نجید کسی عام انسان کا نام نہیں ہے آپ کے والد محترم نے چالیر دن کا چلہ کیا چلہ اس بات کا کیا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ قبر فاطمہ زہرہ سلام علیہ حق کہاں ہیں امام الزمانہ نے ان سے آگر بیداری اور مین کے عالم میں عالم کشف جی سے کہتے ہیں آگر ان سے کہا کہ اے مرشی نجفی آپ چلہ نہ کریں بلکہ سرزمین قوم کے اوپر معصومہ قوم کی زیارت کریں آپ کو وہی مرتبہ اور سواب ملے گا جو آپ نے میری جدہ کا زیارت دیا یہ وہ شخصیتیں ہیں یہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جب استخارہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تو اس استخارے میں یہ دعا پڑھو اللہمہ انہی اسعلوکا بفاطمہ وعبیہا وبالیہا وبنیہا وصر المستعودے فیہا ایک سلوات بجی محمد وآلہ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی کل آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ وہ نسخہ اور وہ نلشتہ جو رسول اکرم لکھنا چاہتے تھے اور آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں ہم نے آپ اپنے بچوں اور جوانوں کو یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نلشتے کی حقیقت وجود فاطمہ ہے یعنی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے وجود سے ثابت کر دیا تھا کہ میرا بابا کیا لکھنا چاہ رہا تھا لہذا ہم کو کسی میں مشتے کی اب ضرورت نہیں ہے فاطمہ زہرہ کا وجود اس بات کی دلیل تھی وہ مطلع رہی تھی کہ جو میرا بابا کہنا چاہ رہا تھا وہ ہم کہہ رہے ہیں خدا کے قسم کسی میں جرت نہیں تھی کہ جناب فاطمہ زہرہ کے قول کو انکار کر دے اور وہ اقرار نہ کرے اور لوگوں نے اقرار کیا آج کتابوں میں وہ تمام چیزیں محفور ہیں حسب نہ کتاب اللہ کا پوری طرح توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستوں یہاں پر پڑھنا بڑا سخت ہے کیونکہ ماشاءاللہ سب لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ سن رہے ہیں کہ تعقیبات میں مجھول ہیں دعاوں میں مجھول ہیں بارہ سبھی ثواب کی باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں ہم بھی پڑھ کر ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا اور شیعہ قوم ثواب کی الحمدللہ عدی ہے یہ ایک سلوہ دو جی محمد وعالی محمد لہذا اس چیز کو اکسپلین کی ضرورت ہے کہ وضوع فاطمہ اس تحریر کی حقیقت ہے کہ وہ تحریر رسول اکرم دینا چاہتے تھے میرے عزیز دوستوں فاطمہ اس حلقے کا نام ہے فاطمہ اس کڑی کا نام ہے فاطمہ اس وصل کا نام ہے جس نے رسالت کو امامت سے ملایا ہے جس نے رسالت کو امامت سے ملایا ہے ذات فاطمہ کی عظمت اور ویلیو اتنی عظیم ہے کہ رسول اکرم نے علی سے فرماتا ہے اے علی ایک ایسا موقع ہے گا جب فاطمہ کی اتاعت تم پر واجب ہوگی اس وقت اگر فاطمہ تم سے کچھ کہے ما عمرت کا فواجبن علی کا اتاعتو ہا اس وقت تم پر اتاعت اس کی واجب ہوگی ہے من دو من آدم ومن دونہو آدم سے لے کر خاتم کے علاوہ کائنات میں ہر مخلوق کے اوپر فاطمہ کی اتاعت واجب ہے میرے عزیز دوستوں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اتاعت واجب ہے فاطمہ امد ذات والا کا نام ہے لہذا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے جس حقیقت کو پیش کیا میں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے آفالا یتدبرون القرآن تم غور نہیں کرتے خوض نہیں کرتے یہ عام دعوت ہے جو بھی تمہارے سامنے آ رہا ہے تم اس کو دیکھو تو تم پوچھو تو اپنے ہاتھ سے کہ رسول کے بعد اس حقیقت کے مقابل میں کیا چیز پیش کی گئی جب رسول نے کہا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں کیا نعرہ تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سالی میرے ساتھ چلیے کیا نعرہ بلند کیا گیا تھا جب رسول اکرم نے کہا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں بس ظاہر آپ لوگ اس طرح مجلس سننے کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں آپ متقلم وحدہ کی طرح نہ سنیں کہ بس ہم بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں کیا بہت مجلس ہیں آپ لوگوں نے سنی ہے ابتدائے فاطمیہ سے انتہائے فاطمیہ تک اول محرم سے آخر رب الاول تک رسول اکرم جب کچھ لکھنا چاہ رہے تھے یہ اتینی بالقلم وبدوات تو ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا وہ نعرہ کیا تھا جی حسبنا کتاب اللہ کیا مطلب وہ حسبنا کتاب اللہ کا کتاب خدا کافی ہے مسلمانوں یہ نعرہ جن لوگوں نے بلند کیا تھا اگر مرد ہو تو اس نعرے کے اوپر عمر کے آخری حصے تک ثابت خدم رہو ہم تمہارے اس نعرے کا احترام کرتے ہیں ابھی مجھے آلک نہیں جانا ہے کوئی انیلائز نہیں کرنا ہے کوئی اس کا تدریہ نہیں کرنا ہے کہ یہ غلط تھا کہ صحیح ہم مانے لیتے ہیں کہ یہ نعرہ تم نے بلند کیا یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں قرآن مخلوط نہ ہو دیکھیں اس کی جو توجیہ پیش کی جاتی ہے اس کا جو عذر پیش کی جاتا ہے وہ اچھا ہے بغائر کانوں کو اچھا لگتا ہے مسلمان میں بچارے ہمارے سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان وہ کہتے ہیں بات تو اچھی ہے حدیث کو قرآن میں نہ ملائیے اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام رہنے دیجئے وگرنا ہم غلطی کر بیٹھیں گے کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور انسان کا کلام کیا ہے خدا کے قسم یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اللہ والوں سے اگر تم پوچھو گے تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ کون سا کلام اللہ کا ہے اور کون سا کلام بندے کا ہے لیکن یہ نعرہ ہے کہ حضبنا کتاب اللہ کتاب خدا کافی ہے کیا اس نعرے پر برقرار رہے خدا کی قسم فاطمہ زہرہ اُز ذات و بازہ کا نام ہے کہ جس نے اسی چند روگ کے دوران اسی اتدائی آیام میں چہرے پر پڑی نقاب کو رہتی دنیا تک کے لئے اتار دیا تھا آپ نے دربار میں بیماری کی حالت میں زخمی ہونے کی حالت میں جبکہ وہ تمام مسائل گزر چکے ہیں آپ نے دربار خلافت میں قرآن کی چھتیس آیتیں چھتیس آیتیں ایک خضبے میں کچھ غیر نارملی حالات ہیں وہ جو کچھ اب ظاہر ہے اس کی مندر کشیم کیسے کر سکیں کہ جہاں سب کچھ دربار کی موافقت میں ہے اس حالت میں بی بی وارد ہوئی ہے اور بی بی نے اپنے دعوے کے اس بات میں چھتیس قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں کہ جو میں دعویٰ لے کر کے آئی ہوں اس دعوے کے اس بات میں قرآن کی یہ آیت قرآن کی یہ آیت اور خالی آیت نہیں پڑھی ہے بلکہ مخاطب ہو کر مخاطب ہو کر تخت خلافت پر جو بیٹھا تھا اور جتنے حاضرین سے سب سے اقرار لیا ہے کیا تم نے یہ آیت سنی چاہیس آیت کے یہ مطلب نہیں کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی چاہیس آیت کے یہ مطلب نہیں سب نے کہا بھلا 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 پورے دربار میں سنا اور اس کے بعد ان تمام آیتوں کے مقابل میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے وہ دربار کا پلے تھا ختم ہو گیا دربار کی طرف سے جو بھنگ رچا گیا تھا حضبنا کتاب اللہ لیکن پورے دربار میں جو کچھ ہوا وہ تو باقی ہے نا ہم سے کہا جاتا ہے آپ چودہ سو سال کے پہلے کے تذکرے کیوں اتنا چھیرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ان سے سروکار اب نہیں ہے جس نے جو کیا وہ بھک دے گا ہم چاہتے ہیں آپ نہ بھک دیں ہم چاہتے ہیں آپ نہ بھک دیں جو کچھ ہوا اس کے مستقل جوائد کراتے رہتے ہیں کہ یہ ہے حقیقت ایک حضبنا کتاب اللہ کا نعرہ تھا اور اسی دربار میں بی بی نے جب قرآنی آیتوں کو پیش کرنا شروع کیا تو اس کے مقابل میں حدیث پیش کی گئی اور ایک اصول اور ایک فارمولہ ہے تمام مسلمانوں کے مقاطب کے نزدیک جس کو اصول فتح کہتے ہیں اصول فتح کا ایک فارمولہ ہے کہ قرآن کے نس کے مقابل میں حدیث میں دم نہیں ہوتا کہ قرآن کے حکم کو بدل دیں یعنی حدیث قرآن کا ایکسپلین تو کر سکتی ہے تفسیر تو بن سکتی ہے لیکن قرآن کے حکم کے مخالف حدیث نہیں مانی جائے گی یہ میار ہے حدیث کو پرکھنے کا اگر حدیث متواتے ہو اور اگر حدیث دیکھو خبر واحدی سے مورد ہے نقل کرنے والا ایک گریر ایک حدف ایک بات ایک راوی ایک اور وہ بھی قرآن کے مقابل میں اب آپ بتائیے کہ کیا یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے اگر کوئی نان مسلم ہم سے سوال کر لے یہ تو بتاؤ حضیث نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے کیا جواب ہے میرے پاس کیا جواب ہے حض بنا کتاب اللہ کتاب خدا کافی ہے اور اس کے مقابل میں ایک حدیث پیش کی گئی اب آپ دیکھئے قرآن کا اور حقیقت کا اعلان کر رہا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 82 جب گھر جائی ہے ضرور اس آیت کو دیکھئے گا اور اس طبعہ غور کیجئے کیا یہ لوگ کیوں یہ قرآن میں غور خوض نہیں کرتے اگر یہ قرآن غیر خدا کے پاس سے ہوتا خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں اس کتاب میں جو تمہیں دی گئی ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں اختلاف کا نہ ہونا یہ قرآن کا مفہوم بتا رہا ہے اس آیت کا اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو غیر خدا نے نہیں بھیجا یہ کتاب خدا کی ہے افلایت ادب دورون القرآن تنیز غور کرتے غور خوض کرتے اس حضر کے بر اس سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے آپ میرا ساتھ دیجئے سلوات کے ذریعے تو میں آگے بلوں سلوات دیجئے اس کا مطلب ایک میار قرآن نے بتایا جو خدا کی جانب سے ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا صحیح ہے بالکل سیدھی سیدھی سی بات ہے نا جو خدا کی جانب سے ہوگا جو اس کی طرف سے آئے گا ایک فارمولا ہے کلی فارمولا ہے ایک عام فارمولا ہے کامل فارمولا ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر چاہے حکم ہو یا حاکم ہو چاہے بیان ہو یا مبین ہو چاہے تفسیر ہو یا مفسر ہو چاہے آیت ہو یا آیت لانے والا ہو چاہے وہ قلب وہ قلب جہاں قرآن اتر رہا ہے اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اختلاف نہیں مستقی ہے اگر غیر خدا کی جانب سے ہوگا تو اس میں اختلاف پایا جائے گا صبح میں کچھ ہے شام میں کچھ ہے کہا ہوا انسان بھول بھی جاتا ہے یہ ایک نیا قرآن نے دے دیا آپ آؤ ذرا دیکھتے ہیں نلائیس تجزیہ تحلیل کرتے ہیں جس کو تم اللہ کی جانب سے رسول کا جانشین بنانا اور بیان کرنا چاہتے ہو دیکھو ان کی زندگی میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نہیں کوئی رزہ دو بکر دو امرو کوئی عامدی نال کی دفتگیل نہیں کر رہے ہیں ہمیں کچھ ایسی شخص لیتے ہیں لا کر کے بتا دو کہ جن کے قول و فعل میں اول کوئی اختلاف نہ ہو اور جن کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور چوتے اور پاتھے میں کوئی اختلاف نہ ہو جن کی صبحوں اور شام میں کوئی اختلاف نہ میرے عزیز دوستو ان سب کے لیے میرے پاس وہ دلائل ہیں صبح میں کچھ شام کو کچھ دوپہر میں کچھ جن میں کچھ سنو میں کچھ آج کچھ کل کچھ پہلے کچھ دوسرا کچھ تیسرا کچھ اور سب خدا کی جانب سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری جانب سے ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا ہم نام نہیں بتا رہے ہیں لیکن ہم تم کو بارہ بتا رہے ہیں سب کو اٹھا کر کے دیکھ لو جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا وہی پاچھے نے کہا وہی بارما آ کر کہے گا آپ نام نہ مانو نام کی کیا ضرورت ہے جو فارمولہ ہم پیش کر رہے ہیں اس فارمولے پر دیکھو جو قرآن نے اصول بیان کی ہے جو میار بیان کی ہے جو قسوٹی بیان کی ہے اس قسوٹی بھی کوئی اتھا رہے ہیں خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ ان باراؤں نے اپنے کلام کے لئے ایک قسوٹی بیان کی ہے وہ قسوٹی کیا ہے وہ میار کیا ہے وہ میزان کیا ہے ہمارے بچے نے جواب دے کر کہ واقعا بتایا کہ یہ لوگ مجلس سنتے ہیں تغیر سنتے ہیں ایک میار بتایا اہلِ بیٹ میں ایک میار بتایا خدا کی قسم اگر دم ہے تاریخ میں تو تم اوروں کی طرف سے بھی کوئی ایک میار بتوا ہو ہم سننا چاہتے ہیں میرا جوان سننا چاہتا ہے صاحبِ آخر سننا چاہتا ہے کہ میں ایک میار بتایا گیا ہے انہوں نے کیا میار بتایا اپنے کلام کی صداقت کے لئے جب میری طرف سے کوئی قول تم تک پہنچے ہمارا قول تم تک پہنچے ہماری حدیث تم تک پہنچے تو اس حدیث کو قرآن کے سامنے لے جا کے رکھنا اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو بیوار پر مار دینا وہ میرا نہیں ہے یہ ہے ایتھینٹک اس میں ڈم ہے اس میں زور ہے کیونکہ یہ مزداخ ہیں ان کے وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوَا ان کو اپنی زبان کے پر اپنے ارادوں کے پر اپنے فیصلوں کے پر یقین ہیں اس لئے کہ مظہر ہیں اِذَا آرَادَ اللَّهُ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کے کن کا مزداخ علی ابن عبی طالب کی بسم اللہ ہے اللہ جو کام اپنے کن کے ذریعے سے کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ علی اپنے بسم اللہ کی ذریعے سے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک واقعہ نظر آتا ہے آپ کا بھی سناوا واقعہ ہے مجھے نہیں پتا سالے بزشتہ ہم نے بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا آج میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا جہاں قریب کے ایک گاؤں گیا تھا وہاں ایک بات نکل آئی تو اس بات کو ہم آپ تک بھی پہنچائے دیتے ہیں تاکہ آپ بھی آپ بھی گواہ بن جائیے گا روزِ محشر جب کہیں میرا پیر سزاؤں میں لفظش کھا رہا ہو کہ آؤ مولانا بہت کچھ پتا تھا تم کو تم نے صحیح نہیں بتایا تو آپ لوگوں کی گواہی ہمارے لئے کام آسکتی ہے کہ نہیں نہیں فاطمہ کہ نام لے نہیں آئے تھے میں رکھا کافی ہے میرے لئے خدا کی قسم انبیاء انبیاء روزِ محشر جب محشر سجایا جائے گا تو عام لوگ نہیں وہاں ہوں گے مخاطب من و شما کی تو کوئی گنتی نہیں ہے وہاں وہاں جو سفے سدھی ہوں گی وہ موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم وہ نو اور آدم کی ہوں گی اور وہاں ایک پرسی سجائے گا کہ جہاں رسول اکرم خدبہ دیں گے اور وہ ایک تفصیل اور اس کے بعد پھر حلیاء خدا جمع ہوں گے اور علی خدبہ دیں گے پھر شہزادے جمع ہوں گے انبیاء کے عوثیہ جمع ہوں گے پھر حسنائن خدبہ دیں گے یہ ہے اس محشر کا عالم اور یہاں پر جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ اس کو حکم ہوگا بلکہ آواز آئے گی کہ آپ وارد و اول من یدخل الجنہ وحیہ فاطمہ میرے عزیز دوستو خود اس بات کے لئے آدمی حیران ہے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ فاطمہ ہے ابراہیم و فاطمہ میں بل یہی فرق ہے آدم و فاطمہ میں یہی فرق ہے نو اور فاطمہ میں یہی فرق ہے نوسا اور فاطمہ میں یہی فرق ہوگا اس میدان میں سب کو فکر ہوگی کہ ہم پہلے چلے جائیں نفسی نفسی کا کیا معالم ہے یعنی ہماری نزاد کیسے ہوگی اب بتائیے جب نزاد کا عالم ہے اگر حکم آجائے ابراہیم تم جائے سکتے ہو تو بھلا ابراہیم کوئی سوال کریں گے آپ بتائیں کو اگر یہ آواز آجائے موسیٰ جائیے آپ نزاد یافتہ ہیں کیا موسیٰ کہیں گے نہیں نہیں ہم کو ابھی رہنے دیجئے خدا کی قسم ذات فاطمہ حقیقت فاطمہ کہ جس کے جسم کے کمال کو یہ دیکھا جس کی ظاہری زندگی کے کمال کو یہ دیکھا کہ اگر کوئی بھوکا آجائے تو اپنا کھانا اٹھا کر کے دے دیں نہیں اپنے بچے کا کھانا اٹھا دیں اپنے کھانے میں شیئر نہیں کیا ہے یہ تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں یہ تو فاطمی بھی کرتے ہیں اور کرنا تاہیے ہم کو بھی خدا آپ کو بھی خدا تحقیق دیتا ہے دو روٹیوں میں سے ایک روٹی دے دیتے ہیں کھانا جو پکا ہے اس سے آدھا اٹھا کر کے دے دیتے ہیں یہ رول ہے فاطمیوں کا فاطمہ نے جو کر کے بتایا کہ پچھو وہاں انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کر دیا ہے نہیں علی کا کھانا نہیں فزہ کا کھانا نہیں حسنین کا کھانا نہیں علی کنسوم کا کھانا دو سالہ بچی کا دو سالہ بچی کا کوئی دوسری مثالوں کو پتائیے ہم کل سے اس کے لئے خسم کھاتے ہیں کل سے ہمارے لئے آئیڈیل وہ ہے کل سے ہمارے لئے آئیڈیل زندگی میں وہ ہوگا یہ ہے اس کی زہری بن لگی کا نمونہ فقیر آیا ایک مسکین آیا ایک یتیم آیا ایک دینے والے پانچ کوئی اور بھر کا نمونہ بتاؤ اس لئے کہ ہر آدمی انساق پر عمل کر رہا ہے ہر آدمی انساق کا نزداد بننا چاہتا ہے ہیں کچھ لوگ جو عیسار کرتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر اور دوسروں کو مقدم کرتے ہیں یہ ہے فاطمہ حکم آئے گا کہ آپ جنت میں جائیے فاطمہ فرمائیں گے کہ نہیں یہ ہمیں چانے والوں کو کیا ہوگا یہ ہمیں چانے والوں کو کیا ہوگا پھر فاطمہ زہرہ سے سلام اللہ علیہ وسلم حکم آواز آئے گی کہ آپ کے اختیار ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کا انتخاب ہوگا اور کیونکہ آپ فاطمی بن چکے ہیں لہٰذا آپ بھی اب اکیلے جانا نہیں چاہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ میرا خمیر حق فاطمہ سے بنائے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا خمیر حق فاطمہ سے بنائے ہمارا مزاج بدل چکا ہے ہماری سکر بدل چکی ہے ہم اصلا سلفش یہی نہیں کرتے ہم خود غرزانہ زندگی گدار نہیں سکتے ہم کو باید سکر ہو پروسی کی کوئی پروسی ہو الجار سمددار پہلے پروسی پھر گھر والے یہ سرزمین ہند کا تو محابرہ ہو سکتا ہے کہ پہلے گھر کا چراغ اور پھر مسجد کا لیکن فاطمہ کے گھر کا محابرہ یہ نہیں ہے وہ فرماتی ہیں پہلے پروسی پھر گھر لیاغہ جو چاہنے والے ہیں آپ آپ بھی کہیں گے کہ ہم بھی اکیلے نہیں جائیں گے آخر ہمارے ساتھ بھی تو لوگوں نے نیکیاں کی ہیں نہ انہیں فاطمہ کی خواہد بنا پر محبت فاطمہ کی بنا پر آواز آئے گی تم کو بھی اختیار ہے کہ جاؤ تم بھی جس کا بھی ہاتھ پکڑے لے جاؤ اپنے ساتھ فاطمہ اُز ذاتِ والا کا نام ہے جس کے لئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور روزانہ یہ چالیس پہ تالیس پچاس منٹ ہم نکالتے ہیں بلکہ پروردگار ہماری زندگی میں یہ عطا کرتا ہے اپنی طرف سے پچاس منٹ یہ تحفہ ہے یہ حدیعہ ہے بزائی شہر آپ سوچ رہے ہیں کہ لفتازی مولانا چاپ کر رہے ہیں لیکن روز محشر پتہ لگے گا اس پچاس منٹ کا کیا ہوا ابھی تو ہم اندھے ہیں ابھی ہماری آنکھیں کھلی نہیں ہیں ان آنکھوں کو ہم آنکھ تھوڑی نہ کہتے ہیں ان آنکھوں پر پردے پڑے ہیں روز محشر میں پہلی مندل ہوگی جب ہماری آنکھوں سے پردے ہٹیں گی نہیں نہیں پہلی مندل احتیار کے وقت ہوگی جب بلک الموت کھڑا ہوگا لیکن کسی سے اجازت طلب کر رہا ہوگا اجازت ہے اس وقت پتہ لگے گا نام فاطمہ کیا ہے اور جب قبر میں سارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہوں گے اور جب ہمارے بچوں کو لوگ پکر پکر کر کھائٹ رہے ہوں گے اور چالیس دن کے بعد یہ ہمیں بھول چکے گا اس وقت ہمیں بتا لے گا اس پچاس منٹ کا کیا ہوا جب سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس وقت نام فاطمہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑے گا حب فاطمہ اس وقت ہمارے کام آئے گی فاطمہ اوزہ تے والا کا نام ہے لہذا تم غور نہیں کرتے اگر غیر خدا کی پاس چھوڑتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے اب دیکھو کہ کون غیر خدا سے ہے اور کون خدا کی طرف سے ہے اور کون خدا کی جانب سے ہے واحد فاطمہ کے گھر کے کوئی اور گھر بتا دو کہ جہاں کوئی جنہاں اس آیت کا مزاق بن رہا ہوں لہذا آپ دیکھ لیں کہ اختلافی اختلاف لیکن باقر و صادق و قاظم و رضا تقی و نقی و عزقری و مہدی نے ہم کو ایک میار بتایا علیہ السلام نے کہ جو بھی ہماری طرح سے تم تک پہنچے تو اس کو قرآن پر تولنا اگر قرآن سے تک را جائے تو پھر وہ ہمارا کلام میں لہذا کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا میں نے سالے بزشتہ بھی شاید مثال دی تھی وضو میں اختلاف قیموں میں اختلاف نماز میں اختلاف سجدے میں اختلاف قیام میں اختلاف اخر مسلمان کیوں نہیں ٹوچ رہے اگر نماز رسول سے دید ہے یہ تو اختلاف کیوں اگر رسول والا ہے تو اختلاف کیوں اگر قیموں رسول والا ہے تو اختلاف کیوں پھر اختلاف کیوں اگر رسول ہم تک پہتایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے تو ایک تیموں کر کے بتایا انہوں نے تو ایک نماز پڑھ کر کے بتایا انہوں نے تو ایک نماز پڑھ کر کے بتائی ہے یہ اتنے سوالات ہیں جس کا جواب آج کے جوان چاہتے ہیں لیکن یہاں ظاہری تخت خلافت پر ہیں تو حکم وہی ہے زنجیروں میں جکرے ہیں تو حکم وہی ہے قیدی ہیں تو حکم وہی ہے حاکم ہیں تو حکم وہی ہے حاکم وقت کے سامنے ہیں تو حکم وہی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں کیا نہیں میں نے کل آپ کے سامنے تو مثال پیش کی کہ وہ اس کی دوسری کوئی ثانی نظر آتا ہے سیدہ سجاد نے جو ارشاد فرمائے تھا خدا کے قسم ایک یورکین رائٹر کا کہنا ہے سیدہ سجاد کے سجدوں کے پر اس نے اور سیدہ سجادیہ پر اس نے تفسرہ لکھا ہے کہاں کربلا کے بعد اگر سجاد کے سجدوں کو نہ دیکھتا تو خدا کا انکار کر دیتا یہ بلی آسانی سے ہم نے پہنچایا اور آپ نے سن لیا اگر سجاد کے سجدوں کو کربلا کے بعد نہ دیکھتا تو خدا کا انکار کر دیتا گوڈ کا انکار کر دیتا اللہ کا انکار کر دیتا اگر صحیح سے سجادیہ کی حمد و سنا تو نہ دیکھتا اللہ سے کلام کو گکتگو کو نہ دیکھتا نہ سنتا نہ پڑتا تو اللہ کا انکار کر دیتا یہ وہ اگر ہیں یہ ہے ساتمہ کا بیٹا یہ ہے ساتمہ کا پوتا یہی وجہ ہے کہ سید سجاد نے دربار شام میں جب اپنا تعریف کرانا چاہا تو کہاں میری دادی فاطمہ ہے اور تمہاری دادی امام حسن علیہ السلام نے مدینہ میں شاہ مادیہ گستہ مدینہ میں آیا ہے اور وہ پورا واقعہ اس وقت امام حسن علیہ السلام نے فرمائے تھا امی امی فاطمہ و انت and you میری ماں فاطمہ ہیں اور تم بتاؤ امی امی حسین علیہ السلام نے آخری معاقل کے بر جب خدبہ دیا ہے اس وقت فرمایا تھا امی فاطمہ بنت رسول اللہ علی جب میں حضی طالب علیہ السلام نے بھرے اصحاب کے درمیان میں کہا تھا فقری فقری زوجی بطول زوجتی بطول میرے اتخار کے لیے بس یہ کافی ہے کہ میری بھووی کا نام فاطمہ ہے اور رسول اکرم نے علی سے کہا تھا یہ علی تم کو تین چیزیں ایسی ملی جو مجھے نہیں ملی تم کو فاطمہ جیسی زوجہ ملی ہم کو ایسی نہیں ملی میرے عزیز دوستو فاطمہ یہ ہے میں ٹائٹل گنا رہا اس کے علاوہ مجھے ہاتھا بھی نہیں ہے کھوز میں بتا بھی نہیں سکتا کہ فاطمہ کس ذات والا کا نام ہے ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے میں نے آج جہاں میں نے گفتگو کی تھی توفیق الہی تھی میں نے وہاں عارف کیا تھا یہاں بھی کیونکہ یہاں ظاہران لائی بھی ہوتا ہے اور لوگ بھی دیکھتے ہیں تاکہ وہ میسج جہاں بھی پہنچا جائیں فاطمہ محل نزول قرآن ہے جہاں قرآن نازل ہوا اس ذات والا کا نام فاطمہ ہے خدا کے قسم مخاطب میں تحمل کی صلاحیت نہیں تھی اس لئے دیریکٹ یہ الفاظ پہنچائے نہیں گئے ہیں چھتے امام کے سامنے لوگ آئے میں اس بات میں یہ بات واقعہ پیش کر رہا ہوں جلدی سے آگے لے جانا ہے چھتے امام کے پاس امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ تازیت کے لئے آئے تازیت کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا کہ بڑا افسوس ہوا وہ چلا گیا اب ہمارے درمیان سے اڑ گیا کہ جب وہ رسول سے کوئی حدیث پیش کرتا تھا تو اس سے سلسلے سند نہیں پوچھتے تھے جبکہ ظاہری اعتبار سے رسول اور امام محمد باقر علیہ السلام میں گیت ہے فاطلہ ہے زمانی یعنی بیریک امام محمد باقر رسول اکرم سے نقل نہیں کر سکتے ہیں از نظر ظاہری جب تک کے بیچ میں کوئی وادتہ نہ ہو جائے میں نے اپنے باق سے انہوں نے اپنے باق سے علماء مدینہ آ کر کے ایک تان کرتے ہیں تنز کرتے ہیں کہ اب وہ نہیں رہا بیچ میں چلا گی ہمارے درمیان سے اگر وہ کوئی بیان کر دے کہ قالا رسول اللہ تو کوئی ان سے جڑت نہیں تھی کوئی اس سے سلسلے حدیث پوچھ لیتا تو امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے پتہ اس کی جواب ہو جائے گا سلوال بیدری تمہیں بتاؤں لذب میں نے غلط استعمال کر لیا بتاؤں نہیں آپ کو پتا ہے پہچاؤں اس بات کو میں آپ تک پہچاؤں اب باقی آپ کی سماتوں پر اوپر ہے اس سے زیادہ میں اس پر دیبیو نہیں کروں گا گفتگو نہیں کروں گا آگے گزر جاؤں گا میں اب بعد میں پوچھوں گا کیا سمجھے ہمارے بچے امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَفَعَلَا خدا یہ فرماتا ہے اور بات دے دو مطلب بہت گیا ہمارے علماء نے کہا کہ چھٹے امام یہ بتانا چاہتے ہیں تم میں صلاحیت نہیں ہے وگرنہ سلسلے سنت تو دور ہم دیرک خدا سے تم تک پہچا سکتے ہیں ہمیں درمیان میں وحی کی بھی ضرورت ہوں گئے ہیں سخص بات ہے یہ سخص بات ہے کہ میں یہ بیان کر دوں آپ ایسے آسانی سے گزر جائیں کہ مولانا صاحب یہاں پر آ کر کے غلو کر کے چلے گئے یہ بیرک پاکتے ہیں اور اگر ان کو ضرورت ہوتی پاکتی بہرحال ایک سلسلہ تھا حکم خدا تھا اللہ کا ارادہ اور فیصلہ تھا کہ جس طریقے سے تمام کتب نازل ہوئی اسی طرح نازل ہو وگرنہ ایسے ہی انکار کر رہے تھے کہ میں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ محمد اپنے طرف سے لے کر کے آیا ہے اور اگر اس طریقے سے بیان کر دیا جاتا تو بے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے مسائل تھے لہٰذا وہ سلسلہ اپنایا گیا تھا جو دوسری کتابوں کے لیے ہے لیکن راستے میں درمیان میں اشارے ضرور ملے جب آغوش میں آئے تو ابھی اترا نہیں ہے کہا کیا پڑھوں انجیل پڑھوں کہ توریب پڑھوں کہ ضرور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں ہے کی نہیں سلوات دیدی آپ لو بس میں بات ختم ہو رہی ہے قرآن اور فاطمہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو اُدھر سے لے کر کے آیا ہے خداوند عالم نے قرآن کو بھیجا ہے بس میرے عزیز دوسری یہ آپ کے حوالے ہیں شب جائیے گا اپنے ماں باپ کے لئے دعا کیجئے گا لیکن جب تحفہ فاطمی دینا ہوا تو کہا آؤ تب جانا پڑے گا تب جانا پڑے گا کیونکہ تحفہ فاطمی اب خداوند عالم کی طرف سے ملنا ہے اور پھر ایسے نہیں آمادگی انوٹیشن کارڈ آیا ہے بھی چالیس شب روگ اپنے آپ کو تیار کرو آمادہ کرو وہ رسول کہ جو عبد خدا ہے وہ رسول کے جس سے کہا جا رہا ہے راتوں کو اتنا نہ جاگہ کرو کم جاگہ کرو اللہ عبادت میں مشغول کم رہا کرو لیکن جب فاطمہ کو دینا مقصود ہوا تو چالیس شب روگ عبادت ہوئی ہے رسول اتنا میں چالیس شب روگ عبادت کی ہے چالیس دن کے بعد پھر وہ سفر میراج کہ جہاں بلانے والا اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے عبد اے سا عبد ہے جس کو بلائے جا رہا ہے ہم کارڈ لے تو نہیں کہنے کہ ہم کو بلائے گیا ہے وہاں وہاں جس نے کارڈ بھیجا ہے وہ لگائے ہوئے اپنے کیا بھئی میں نے بلائے ہیں ان کو یہ ہے معاملہ اور پھر وہاں بلا کر کے سیر کرائی جا رہی ہے سفر میراج کے اوپر کہ جہاں بلائے ہی جو یہاں بتانے کے لئے لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جہاں رسول اکرم نے خود پوچھ لیا یہ کیا ہے آواز آتی ہے یہ ہے شجرِ طوبہ اسمحہ فاطمہ فرحہ ابناہ یہ ہے شجرِ طوبہ اکس فاطمہ تصویر فاطمہ اصلِ اتین اس کی فاطمہ ہے اور اس سے جو میرمہ دیا گیا کہ جس سے وجودِ ظاہری جنابِ فاطمہ زہران ماں کے پاس پوچی تو مونیز اور ہمڈم کفارِ قریش کی عورتوں نے چھوڑ گیا اماں ہم ہے نا اماں ہم ہے نا رسول گھر میں وارد ہوئے مامن تکلمینا خطیدہ کس سے باتیں کر رہی تھی کوئی تو گھر میں ہے نہیں یا نبی اللہ و یا رسول اللہ اتکلم محاو اتکلم محاو تسم اللہ ایفی بخنی اے اللہ کے نبی میں میں اس بچے سے مفتب کر رہی ہوں کہ جس بچے کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس لیے کہ جب مجھ پر روب تاری ہوتا ہے جب مجھ پر تنہائی تاری ہوتی ہے جب میں درتی ہوں تو یہ مجھ کو دلاسہ دیتا ہے بچہ فاطمہ یہ ہے اور جب رسول اکرم کو کفار قریش تانے دیتے ہیں کہ یہ افتر ہے مختون نسل ہے مختون نسل ہے تو جب فاطمہ آہوش میں آتی ہے تو فاطمہ للکار کے کہتی ہے اِنَّ شانیہ کا خوال افتر بابا آپ خیر کتیر کے مالک ہیں آج سے آپ کا دشمن افتر ہے فاطمہ وہ ہیں عزت والا کا نام فاطمہ اب بتاؤ پھر فاطمہ نے یہ مرسیہ کیوں پڑھا پھر فاطمہ نے یہ مرسیہ کیوں پڑھا ایک سلوات دیجئے بس میرے زید دوستو زہرہ کی سلسلے میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں بس یہ اوقات جس میں ہم اور آپ مشغول رہتے ہیں بھئی یہی زندگی کے سنہر ترین ہمارے عمر کے لمحات ہیں یہی ہمیں بخش ہوا سکتے ہیں یہی ہماری زندگی کو سوار سکتے ہیں یہی لمحات ہیں جو ہمارے بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں وہ بیوی کہ جس کے اتنے احسان ہوں اور وہ گھر میں منتظر رہے اپنے باپ کے مرنے میں کہ کوئی ہم گواہ کے تازیت دے گا اور جس کے مصائب کو دیکھنے کے بعد مستقبل میں رسول گریہ کر رہے ہو اور فاطمہ اپنے بابا سے پوچھے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں رسول فرماتے ہیں میری بیٹی میں اپنے بار تو جو تمہارے اوپر مصائب ہوں گے تمہارے بچوں پر میں اس کو دیکھ کر اور سوچ کر گریہ کر رہا ہوں ایک مطلب منزل آ جاتی ہے کہ جب فاطمہ رو رہی ہے رسول اکرم نے فاطمہ کو چھپ کر آنا شروع کیا یہ میری بیٹی کیوں رہی ہے بابا آپ کی جدائی پر کیسے برداشت کریں گے ہم وہی کے قتل دانے پر ہم کیسے برداشت کریں گے ہم اور اس منزل آئے کہ جب جناب فاطمہ زہرہ رسول خدا کے بعد گریہ کر رہی ہے اب علی آکر کے پوچھتے ہیں اے بنت رسول آپ رو کیوں رہی ہیں جناب فاطمہ زہرہ فرماتی ہے علی میں اپنے اوپر آسو نہیں بہا رہی ہوں بلکہ میرے بعد جو آپ پر مساہد کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا میں اس پر آسو بہا رہی ہوں بس میرے عزیز دوسروں یہ گھرانا وہ ہے اور اس کے بعد جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ لوگ آ کر کہتے ہیں علی سے کہ علی فاطمہ کے رونے سے ہم کو عذیت ہوتی ہے میں نے کل بھی یہ اشارہ کیا تھا ہے کوئی جو ہمیں ان باؤنگر میں ہے کوئی اس سرزمین ہند کے پر کہ میرے گھر میں غمی ہو جائے اور ہمارے بچوں کو کوئی آ کر کے منع کرے کہ تم روتے کیوں اور پھر ہم سے کہا جائے کہ آپ لوگ اتنا روتے کیوں ہیں صبح و شام جریعہ کیوں کرتے ہیں جمعہ رات ہو تو مجلس جمعہ ہو تو مجلس محرم تو مجلس فاطمہ تو مجلس ہماری شادی میں مجلس غم میں مجلس خوشی میں مجلس اس لیے کہ جن کو رونا چاہیے تھا ان کو تم رونے دیتے ہیں ان کو رونے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد آ کر شکایت لے کر کے آئیں کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں اس لیے کہ ہمیں عذیت پہنچتی ہے جائے جملے با تحقیق کرنی کن لوگوں نے شکایت کی تھی اور میرے عزیب دوستو علی بن ابی طالب سے نے آگا کہ جب فاطمہ سے کہا ہے کہ فاطمہ لوگوں نے یہ کہا ہے فاطمہ جہرہ نے قسم کھائی واللہ ہی خدا کی قسم میں روٹی رہونی جا کر ان سے کہہ دیں کہہ دیجئے اور یہ ضرور کہہ دیجئے گا کہ ان کی دنیا میں زیادہ ہم زندہ نہیں مازالت باقیتن جب تک زندہ رہیں بس مستقل فاطمہ کو روتے دیکھا معصبت الراب سر پر پٹی بندھی نہیں تھی محرقت القلب قلب بھنا جارہا تھا جل رہا تھا روایت میں آیا علی نے فرمایا کانک کل خیال جب میں غصب کیلئے حجرے میں پہنچا تو ملکل ایک ہڈیوں کی طرح ایک سایہ تھا جناب آسمان سے فرماتی ہے بی 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 میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں جب تک آواز آتی رہے تو سمجھنا کہ ہم ہیں اور تین مرتبہ تم ہم کو آواز دینا اگر جواب نہ آئے بہت سخت روایت بہت آپ کی سنی بھی ہے لیکن میں ایک عجیب گوشے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میں نے بھی آجیب گوشے کی طرف توجہ کی ہے فاطمہ اپنی زندگی میں اپنے ساتھ انہوں نے علی کو لیا اس دنیا میں جانے سے پہلے چند ساتھ پہلے علی کو ساتھ لیا حسنین کو ساتھ لیا بچوں کو ساتھ لیا اور لے کر کے نبی کی قبر پہ پہنچیں اور وہاں پر وزا کی رخصت ہوئی اور اس کے بعد علی سے کہا علی بچوں کو سنبھالیے ہم بھر جا رہے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر لگتا ہے علماء نے لکھا ہے فاطمہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمارا دن نکلتا تھا علی اگر دیکھ لیں گے بچے دیکھ لیں گے تو مر جائیں گے فاطمہ نے علی کے حوالے بچوں کو کیا قبر نبی پر چھو گیا اور دوبارہ گھر واپس آ رہی تاکہ اس احتدار کی حالت کو بچے نہ دیکھیں زینبہ انہیں کلزم نہ دیکھیں حسنین نہ دیکھیں آپ کی طرف سے بیوی سے ایک درخواست ہے ایک سوال ہے بیوی آپ کچھ نتیب و خوش قسمت ہے کم سے کم اپنے بچوں کو قبر نبی پر لیو تو رہی ارے آپ نے اس بار اس ارمان کو پورا تو کر لیا کہ آپ کے دم نکلنے کو آپ کے بچے دیکھیں نہ لیکن زکینہ جو کوئی روز نہ بہیا زکینہ جو کسی لیا خوشت نہ لیا اور اس نے اپنے بات کوئی جالب نہ دیکھا زہرم نے اپنے بابائی زہرم نے دیکھا آن ساکھی کہ تمہیں ربائی ہے کہ تمہیں ربائی ہے کہ تمہیں ربائی ہے کہ تمہیں ربائی ہے اور اس کے بعد لیو آج کا دوافت میں ضروری کر دیا اے میرے پرمک دار جو جب میں کوئی حصہ نہیں جو میں بہت سا لے دکھوں کتینی جردن پر جزا کم اللہ خیر جزا فاطمہ گھرا دی اور اس لیے اصنا میں بچوں کو علی میں گھر دے گا بچے گھر میں آئے ماں سے اصنا سے پوچھا اصنا نے کہا ماں آرام کر رہی ہے بچوں نے کہا امہ اس وقت آرام کیوں نے کہتے ہیں سوٹی ہی نہیں ہے اصنا نے کہا بچوں تمہاری ماں جنہ میں نہیں ہے سنے میرے جنہ سے فاطمہ فاطمہ کی شہادت کیا ہے فاطمہ کی جدائی کیا ہے فاطمہ کا جانت کیا ہے علی سے پوچھئے علی سے ہمیں کیا پتا ہمیں چاہتے ہیں مجلسے دنے پر جنہ سے ہم نے ملالیا بچوں نے کہا بابا بابا اللہ تلوہ گئے نمالک سے جنہ ہے وہ کاریون علیہ وزہ دنے پر دنے پر دنے پر اوہ 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 دل بولا اوہ آپ فاطے خیبر ہیں آپ فاطے خیبر ہیں فاطے خیبر ہیں اوہ آپ نے درے خیبر رکا رہا ہے آپ نے خندہ کو پتاک کر اوہ آپ اوہ 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 قریے اوہ 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 بار اللہ ہم سب سے اس مقتصر سی بات کے قبول پر وردگار جب تک زندہ رہے فاطمی بن کر کے رہے محبت فاطمہ پر باقی رہے دنیا سے جائے دوانے پر باقی رہے دوانے پر باقی رہے محبت فاطمہ پر باقی رہے محبت فاطمہ پر باقی رہے امام کے زمین مدازی اللہ وقت کننے والیے کل حجت ابن حسن سلوات کالی وعلی وعلی آبائی فی آب ایسا وفی کل ایسا ولي محافظا مقاعدا مناسرا ودلیل مرآئنا حتی تسکن ورد کاتوا وتمتعو فیها تبیلہ معفر مئی لہا